جی دوستوں جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے دلی گیر نویر آ رہا ہے اس وقت میں لاہور میں ہوں اور میرے ساتھ سلمان حمید کوکھر بھائی ہیں جو کہ ہمارے سینئر بائیکر بھی ہیں اور پرانے یہاں کے ٹریولر ہیں اس کے علاوہ ایکسپلور بھی کرتے رہتے ہیں تو میں آج کے دن کے حوالے سے یعنی آج لاہور کے حوالے سے ان کو میں اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں تاکہ یہ مجھے لاہور کے بارے میں کچھ ہسٹری بتا سکے جی اسلام علیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ بہت بلکم ٹو لاہور جی تینکیو جی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور دوسرا یہ ہے کہ سلمان بھائی مجھے یہ بتائے لاہور کے بارے میں کہ لاہور کب سے وجود میں آیا اور اس میں کن کن لوگوں نے حکومت کی اس کے پر بہت خوبصورت سوال ہے جی اور سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور لاہور کے بارے میں ایک ہسٹری کو اجاگر کرنے کے لیے جو آپ کابشیں کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ لاہور کے ہر جو باسی ہے لاہور کا وہ آپ کے ساتھ ہے اور اس خوبصورت شہر کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے یہ جو کابشیں ہیں یہ ایک ایسی آکسیجن ہوتی ہے ہمارے ٹوریزم کے حوالے سے ہماری ایکسپلورنگ کے حوالے سے کہ آنے والی جنریشنز کو آپ اصل فیکس بتائیں یہ اصل حقیقت کیا ہے اور ڈاکومنٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے لاہور کو اگر آج کے حوالے سے دیکھیں تو لاہور تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہے سب سے پہلا لاہور جو ہے وہ پرانا لاہور ہے کہ جو ایک ہزار سال کی ہسٹری رکھتا ہے اور ہسٹری اس کی بہت پرانی ہے لیکن ہم زیادہ پیچھے جائیں گے تو بہت کچھ اس میں الیبریٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہزار سال کو ہم اس لیے کنشنڈر کرتے ہیں کہ مغل راہ جو ہے وہ ایک فیمیس راہ ہے اس خطے کا کہ جس میں لاہور ایک پارٹ رہا اور دارالحکومت رہا اس علاقے کا اور دوسرا لاہور جو ہے اسی کا حصہ ہے اسی کے جوگرافیے میں ہے وہ سکھ اور بریٹش دور میں وجود میں آیا کہ جو مغل لاہور سے تھوڑا سا باہر ہے اور اس لاہور کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے آپ سے بات کریں گے کہ جس میں سکھوں نے اور انگریزوں نے اپنی تعمیرات کروائیں اور اپنی حکومت کا حصہ رکھا تیسرا لاہور ان سب چیزوں کے بعد میں وجود میں آیا کہ جو قیام پاکستان کے بہت بعد اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ قیام پاکستان سے پہلے بھی تھا جس میں سب سے سر فہریس جگہ مارڈل ٹاؤن کہلاتی ہے جو سر گنگا رام نے وہ ڈیولپ کی ان لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں پنجاب میں پڑھنے کے لیے آتے تھے لاہور میں پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان بچوں کے لیے مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی جو ہے وہ وہاں پہ وجود میں لائی گئی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لاہور کے اس جگہ سے جو لاہور کا دل کہلاتا ہے ہم کھڑے ہیں اس وقت معروف دلی دروازہ کے باہر یہ دلی گیڈ مختلف وقت میں تباہ ہوا بنا یہ موجودہ بیلڈنگ جو ہے یہ کچھ مختلف ادوار میں رینویڈ ہوتی ہوتی انگریز دور میں اس کو اس شکل میں لے کے آیا گیا اس کا نام دلی دروازہ اس لیے تھا کہ اس کا رخ مشرق کی طرف ہے اور مشرق میں آپ کا ملک ہندوستان ہے اور جب لوگ یہاں سے یونیٹیڈ انڈیا سے ٹریول کرتے تھے تو مغل دور کی جو آہ کمران طبقہ تھا یا عوام تھی وہ اس گیٹ سے نکل کے انڈیا کی طرف جاتے تھے اور اس کا رخ دلی کی طرف تھا اس لیے اس کا نام دلی گیٹ رکھ دیا تھا اور یہ ایک فیمس گیٹ ہے اور اسی میں برے صغیر کی تجارت برے صغیر کا جتنا بھی معاشی سٹ اپ تھا برے صغیر کا سماجی سٹ اپ تھا وہ سارا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے باقی جگہ جو ہیں وہ آپ کو حکمرانوں کی ایک طاقت کی اکاسی کرتی ہیں حکمرانوں کی باقی باتوں کی اکاسی کرتی ہیں اب اس بات کو جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا وجود اس طرح آیا کہ جب انڈیا سے لوگ اس وقت تو یونیٹیڈ انڈیا تھا اب ہم لوگ اس میں کوئی تفریق پیدا کرتے ہیں لوگ جب یہاں سے انٹر ہوتے تھے تو فوری بعد اس بیلڈنگ کے فوراں بعد ایک ہمام ہے جو اب شاہی ہمام کے نام سے ریسٹور کیا گیا ہے لوگ جب سفر کر کے آتے تھے تو اس ہمام کے اندر آ کے فریش ہوتے تھے کہ تاجر حضرات آتے تھے مختلف امائدین آتے تھے گروپس آتے تھے جنہوں نے بادشاہ سے ملنا تھا شہر میں بزنس کرنا تھا تو وہ اس ہمام میں آ کے فریش اپ ہوتے تھے اور اس میں آپ کے نہانے دونے کا اور سب سنے کسے زمانے میں یہاں زنانہ ہمام بھی تھا جو اب ختم ہو گیا یہ بھی بڑی جد و جہد کے بعد ریسٹور کیا گیا اور تینک یو ٹو وال سٹی جنہوں نے یہ سارے کام کیے تو جب آپ اس گیٹ سے اگئے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک روائل ٹریل ملتی ہے جو بادشاہوں کی گزرگاہ تھی ٹھیک ہے تو وہ اس کو رینویٹ کر دیا گیا آپ کو اس دور کی بہت سی جھلگ یہاں پہ ملے گی اسی راستے سے آپ آگے جاتے ہیں تو مسجد وزیر خان آ جائے گی جس کے نیچے ساری رہائشیں تھیں اور جتنے بھی تاجر حضرات آتے تھے وہ اس مسجد کے ہاتھے میں ٹھہرتے تھے وہیں پہ بزنس ہوتا تھا وہیں پہ بزار لگتے تھے بارٹر ہوتا تھا لوگ خرید و فروخت کرتے تھے ایک دوسری کی ثقافت سے انٹرڈیوس ہوتے تھے تو میرے خیال میں آئیں ہم آگے چلتے ہیں اور باقی جگہ دیکھتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف باغات تھے کہ وہ اس کی کیا کہاں پر بلکل جی باغات تھے ابھی بھی ہیں ان کے اثرات ابھی بھی ہیں شہر کو ایک فصیل کی شکل دے دی گئی تھی اور بارہ دروازے جو شہر کے ہیں وہ رات کو بند کر دیے جاتے تھے اور الہ صبح کھلتے تھے اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو کسی ایک دروازے پہ اس کو ٹانگ دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو اس کے اندر ایک دبدوہ پیدا ہو اور انہی دروازوں کے باہر بہت سے بزرگ حضرات تھے جن کے وہاں پر ڈیرے تھے اور سب سے بڑا جو لاہور میں ایک ہستی موجود ہیں وہ داتا دربار علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے کہ جو بھاٹی دروازے کے قریب ہے جو دروازے بند ہو جاتے تھے لوگ پھر ان خانکاہوں میں ان درباروں میں پھر رات گزارتے تھے اور وہیں سے پھر بہت سے نتارہ بھی ہو جاتا تھا کہ بادشاہ کا دشمن کون ہے بادشاہ کا ساتھی کون ہے تو اسی رات میں پھر بہت سے جو جاسوس ہوا کرتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اس کے پاس غیر ضروری سامان ہے یا یہ اس مقصد کے لیے آیا ہے چاروں طرف باغات تھے باغات کو سہراب کرنے کے لیے ایک چھوٹی نہر تھی جو اب ایک نالے کا روخ اختیار کر گئی ہے بہت سے قابضین ہیں جو باغات کی جگہ پہ قابض ہو چکی ہیں لیکن باغات کے اثار آپ کو ملیں گے ابھی کچھ ہے اور ان میں پھلدار درخت تھے اور باغات کی جو شان تھی مغل دور کے موجودگی میں بھی اور باد میں بھی یہ باغات کے اندر سارے اولڈ ایج لوگ آج بھی بیٹھتے ہیں واہ ان کے پاس آپ کو پنجرے نظر آئیں گے پالتو پرندوں کے پالتو جانوروں کے جس میں بکرے چھترے چڑیاں چرند پرند جو ہیں انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو لے کے وہ واک کرواتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں شیر و شائری ہوتی ہے آپ کی کسے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اور بہت سی گیمز جو اب ابسلیٹ ہو گئیں جی وہ وہاں پہ آپ کو ان کی بسات بچھی بھی ملے گی اور شیر عدیب لوگ بھی یہاں پہ اکثر بہت زیادہ جی بہت شائر بہت مشہور لوگ سارے لوگ اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے ابھی بھی بیٹھتے ہیں ابھی بھی بیٹھتے ہیں اب مشہور لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے لیکن وہ روایت زندہ ہے اسی کی جو سب سے بڑی آپ کو جگہ ملتی تھی وہ حضوری باغ میں ملتی حضوری باغ میں یہ سب پابندیاں لگ گئی تھی لیکن اب پھر اس پابندیاں کو ختم کیا گیا ہے لیکن اب وہ رونکے نہیں ہیں جو بہت سے سال پہلے تھی اور کہتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان یہ کچھ سے پہر جلسہ ہوا کرتا تھا وہ جگہ بھی آج بھی ملتی ہے جی مشہور ویسے تو اگر آپ ہزاروں کتابیں بھی لکھیں تو کم ہیں تو چیدہ چیدہ باتیں یہ ہیں کہ باغ بیرون موچی دروازہ کہلاتا تھا وہ جو مشہور موچی دروازہ ویسے تو وہ موٹی گیٹ تھا اس کو موچی دروازہ بنا دیا گیا بعد میں اس کے ساتھ ایک باغ ہے جو آج بھی موجود ہے وہ سٹیج بھی آج موجود ہے جس پہ مولانا عبدالستار خان نیازی مولانا کوسر نیازی مولانا مودودی ظلفکار علی بھٹو عیوب خان یہ جتنے اس دور کے آپ قیامت پاکستان سے فوراں بعد اور کہ آپ پاکستان سے پہلے چلے جائیں تو تب بھی ایک بہت بڑی جلسہ گاہ تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اپوزیشن اگر یہاں جلسہ کر لے تو حکومت پھر مستاکم نہیں رہتی تو حکومت کے پاس اس زمانے میں ایک ہی اتھیار ہوتا تھا کہ اس باغ میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ صبح جلسہ نہ ہو سکے اور پھر وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ غلام مصطفیٰ خر صاحب آئے انہوں نے جلسے کی کوشش کی وہ نہیں ہوا وہ کسی اور جگہ جلسہ لے گئے جلسہ ناکام ہوا وہاں انہوں نے سامپ چھوڑ دیئے اور ایک بھگدڑ مچھی اور یہ سیاسی باتیں بڑی مزے کی ہیں بہت دلچسپ باتیں ہیں آج ان میں سے بہت سے لوگ حیات ہیں بہت سے لوگ زندہ ہیں اسی موچی دروازہ کہ بالکل سامنے برکتلی ہال ہے جو تاریخی برکتلی ہال ہے آج بھی موجود ہے آج اس کے میں رونکے نہیں ہیں لیکن وہ ہال موجود ہے بہت شکریہ جی یہ دوستوں ایسا ہے کہ یہ ہم آپ کو وقتاً وقتاً چیزیں کو ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ابھی جو ہم نے کوئی ایک دو چیزیں آج آج کی دن میں ایکسپلور کرنی ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے ہم کریں گے اس پر باتیں کریں گے اور پھر وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے بہت شکریہ جی موسیقی